بھارت جو رو نیا یاترہ ہے یہ منی پور سے چل کر کے بیہار کی مہان بھومی پہ پہنچی ہے بولیے بیہار مہان ہے کی نہیں ہے لیکن آج کل بیہار کو بدنام بھی کر دیا گیا ہے بدنام نہیں کر دیا گیا ہے آج ہم کو میڈیا کے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ نیتیز جی آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم بولے سنیے کون آیا کون گیا یہ مہتپرن نہیں ہے مہتپرن یہ ہے کہ بیہار کے جو چودہ کروڑ لوگ ہیں ان کا جو حق اور ادھکار ہے روجی روٹی کپرا مکان کا سوال ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کے لئے سنگھرز کریں گے یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ ہمارا سنکلپ ہے کسی کے کسی کے آنے جانے کی بات نہیں ہے بات ہے لوگوں کے حق اور ادھکار کی اور ہمارا یہ ماننا ہے ہماری پاٹی کی یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس دیش کو سکتی دینا چاہتے ہیں اگر ہم بیہار کو سکتی دینا چاہتے ہیں تو ہم کو پانچ پرکار کے نیائے کی استھاپنا کرنی پڑے گی کتنے پرکار کی کتنے پرکار کی نیائے کی استھاپنا کرنی پڑے گی ہاتھ رکھا کر کے بتائیے ارے دریے نہیں آپ لیتا چھوڑے ایک ایڈی سے گھابرا جائیے گا آپ تو عام جنتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آج کل روجگار بہین روجگار بہین سمجھتے ہیں نا روجگار بہین کا مطلب یہ ہے کہ گریم منتری کا بیتا بی سی سی آئی کا سیکریٹری بن جائے گا اور آپ کے بال بچہ وہ کچھ نہیں ملے گا سمجھتے ہیں نا روجگار بہین بکاس کا مطلب یا جو روجگار بہین بکاس ہے اس روجگار بہین بکاس میں اس دیش کے جو عام عوام ہیں ان کے بچوں کا ان کے جیون یاپن کا مدہ کیسے حل ہوگا اسی لیے یہ بات کانگریس پارچی نے اٹھائی کہ سماج کے ہر طبقے کو بھاگی داری دینا پڑے گا بھارت دنیا کا سب سے یوہ راست ہے بھارت سب سے یوہ راست ہے لیکن اس دیش کے یوباؤں کے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ پڑھائی کرتے ہیں دن رات تیاری کرتے ہیں لیکن جب نوکری کی باری آتی ہے تو نوکری نہیں ملتا ہے جب ایک جام ہوتا ہے تو پرشن پتر لیک ہو جاتا ہے اور پیسہ لے کر کے گھوچ لے کر کے سیٹ بیچ دیا جاتا ہے بولیے یوباؤں کے ساتھ بیمانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے چونکہ ہمارے ماں باپ کسان ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ سکھک ہیں ہمارے ماں باپ سادھارن پریوار کے لوگ ہیں سادھارن انکم کے لوگ ہیں تو ہمارے بھاوش کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے بتائیے نیتا کا بیٹا نیتا بنے گا منتری کا بیٹا منتری بنے گا ڈی ایم صاحب کا بیٹا ڈی ایم بنے گا ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا لیکن کسان کا بچہ کسان نہیں بننا چاہتا ہے بلے کسان کا بچہ کسان بننا چاہتا ہے کیوں نہیں بننا چاہتا ہے اس لئے نہیں بننا چاہتا ہے کہ اس دیش کی حقیقت یہ ہے کہ ہر گھنٹے دو کسان آتمہتیا کرتے ہیں ہر گھنٹے ایک نوجوان آتمہتیا کرتا ہے ہر منت کسی محلہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپراد ہوتا ہے آئے دن ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو سوشت پیرت ورگ کے لوگ ہیں ان کے اوپر لگاتار حملے ہوتے ہیں ان کا آدھیکار چھینہ جاتا ہے یہ آج ہم سب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج ہمارے دیش میں جس طریقے سے نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس طریقے سے انسان کو انسان سے لڑایا جا رہا ہے یہی ساجس کسی جمانے میں انگریج کیا کرتے تھے انگریج بھارت کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے ہندو مسلمان کرواتے تھے مندر مسجد کرواتے تھے اور پھوٹ ڈال کر کے ہمارے اوپر دو سو سال تک راج کیا تھا ایک بار پھر سے جو لوگ آجادی کے آندونن میں حصہ نہیں لیے جنہوں نے اس دیرس کے لیے سہادت نہیں دی جو جیلوں میں نہیں گئے فاسی پہ نہیں چڑھے وہ لوگ جو اس وقت انگریجوں کی مخوری کیا کرتے تھے آج گدی پر بیٹھ کر کے پھر سے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں نفرت پھیلا رہے ہیں بولی ایسا ہے کی نہیں ہے نفرت پھیل رہا ہے نا کون پھیل رہا ہے نہیں 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 موڈی اکیلے اس میں سامل نہیں ہے اس کے ساتھ وہ سب لوگ سامل ہیں جو آج سماج کو باتنے کا کام کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقا